بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال فنجوری کے بوزر ذراکین میڈیا سے وابستہ دوستو اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں اس تقریب میں اس اہم تقریب میں آپ کو خوشاندید کہتا ہوں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یہ تقریب پاکستان کی سب سے بڑی عدبی انام کمال فن ایوارڈ اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین عدبی کتابوں پر بیس قومی عدبی ایوارڈ کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی بھی معاشرہ صحیح مانوں میں اس وقت تک محذب نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اسے محذب بنانے والوں کی قدر نہ کرے اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ عدب وہ واحد شعبہ ہے جس سے وابستہ افراد مذہب رنگ نسل زبان اور خطے سے بالاتر ہو کر صرف انسانیت کے لیے سوچتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو شاید کوئی ایسا عدبی فنپارہ مشکل سے ملے جو حقیقی معنوں میں فنپارہ ہو اور اس میں کسی نویت کا تاثب برتا گیا ہو اگرچہ موجودہ وبائی صورتحال میں کچھ مشکلات کا سامنا بھی رہا مگر الحمدللہ ایک آدمی عدبیات ان سب مشکلاتوں کو آپ کی دعاوں سے بالا اطاق رکھ کر اپنے منصوبوں کو مسلسل آگے بڑھا رہی ہے اور آج کی تقریب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ موجودہ وبائی صورتحال میں بھی کتب کی اشاعت میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی اور ابھی عدبیات کا بارہ سو سے زائد صفات پر مشتمل ایک زخیم ناول نمبر دو جلدوں میں شائع ہو چکا ہے اور چندی دنوں میں اس کی تقریب رونمائی ملکت کی جائے گی مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ وفاقی وزیر جناب شفقت محمود صاحب کی سرپرستی میں اور وفاقی سیکریٹری جناب انام اللہ خان قومی ورسہ و ثقافت ڈیوین کے خصوصی تعاون سے اکادمی عدبیات پاکستان کا ہال آف فیم لٹری میوزیم آف پاکستانی لینگویجز چائنا رائٹرز فورم کے تعاون سے ایک انٹرنیشنل کانفرنس اور پاک ترک لٹری فیسٹیول جیسے بڑے منصوبوں پر کام جاری ہے جو امید ہے کہ بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکادمی عدبیات پاکستان کی طرف سے ملک کی نامر عدبی شخصیات کو عدب کے میدان میں ان کی نمائیہ خدمات کے اعتراف میں کمال فن ایوارڈ دیا جاتا ہے سال دوہزار اٹھارہ کے فیصلے کے لیے ملک کے نامور اہل کلم جو آج یوری بیٹھی تھی اس کی صدارت مسعود اشر صاحب نے فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب محترمہ نور لدہ شاہ صاحبہ پروفیسر ڈاکٹر رعوف پارک جناب قاضی جاوید صاحب ڈاکٹر نصراللہ خان ناصر جناب محمد ایوب بلوج صاحب نور خان محمد حسنی ڈاکٹر سلمہ شاہین صاحبہ جناب ناصر علی سید صاحب محمد حسن حسرت اور جناب حارس خلیق پر مشتمل ایک جیوری جو تشکیل دی گئی تھی اس جیوری کے فیصلے کے مطابق اس سال اس سال کا کمال فن ایوارڈ جیوری نے جو مجھے فیصلہ دیا ہے میں آپ کے سامنے کھلتا ہوں دو ہزار اٹھارہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ اجلاس منقضہ پندرہ جون دو ہزار بیس کی کاروائی اکادمی عدبیات پاکستان کے زیر اتمام عدبی شخصیات کی زندگی بھر کی تخلیقی اور تحقیقی عدبی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کمال فن ایوارڈ کا فیصلہ کرنے کے لیے مورخہ پندرہ جون دو ہزار بیس کی جیوری کا اجلاس ہوا جیوری نے متفقہ طور پر دو ہزار اٹھارہ عیسوی کے لیے جناب منیر عمد بادینی کو ان کی زندگی بھر کی عدبی خدمات کے اطراف میں کمال فن ایوارڈ کے لیے منتخب کیا ہے منیر عمد بادینی کا تعلق بلوچستان سے ہے سو سے زائد کتب کے جو ہے وہ مصنف ہیں تو اس مرحلے پر اس انام کے ساتھ ساتھ ان کو دس لاکھ روپے کی رقم بھی پیش کی جائے گی تو میں ان کو دلی مبارک باد پیش کرتا ہوں کمال فن ایوارڈ کے ساتھ ساتھ آج سن دو ہزار اٹھارہ عیسوی میں شائع ہونے والی مختلف پاکستانی زبانوں جن میں اردو پنجابی سندھی پشتو بلوچی سرائکی براوی ہندکو کے علاوہ انگریزی اور ترجمے کی بہتری ندبی کتب پر اہل کلم کو ملنے والے بیس انامات کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے ججز کے فیصلے کے مطابق جن بیس اہل کلم کی کتب کو مختلف انامات کا مستحق قرار دیا گیا ہے ان میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایوارڈ برائے اردو شائری کے لیے اردو شائری کی کتاب گلے چاندنی پر شائرہ زہرہ نگاہ ایوارڈ کی مستحق قرار پائی ہے بابا اردو مولوی عبدالحق ایوارڈ برائے بابا اردو مولوی عبدالحق ایوارڈ برائے اردو تحقیق و تنقیدی عدب کے لیے اردو کتاب نکات تنقیدی مزامین پر محقق نکات ڈاکٹر تحسین فرا کی ایوارڈ کے مستحق قرار پائے ہیں سادت حسن منٹو ایوارڈ برائے اردو تخلیقی عدب کے لیے اردو کتاب ججھک افسانوی مجوئے پر مصنف حسن منظر ایوارڈ کے مستحق قرار پائے ہیں اسی طرح سندھی میں بھی دو ایوارڈز ہیں سندھی عدب کے لیے بھی دو ایوارڈز ہیں شاہد لطیب بیٹائی ایوارڈ برائے سندھی شاعری کے لیے سندھی شاعری کی کتاب آئیو جھول بھرے پر شاعر وفا ناثن شاہی ایوارڈ کے مستحق قرار پائے ہیں مرزا کلیچ بیگ ایوارڈ برائے سندھی نصر کے لیے سندھی میں نصر کی کتاب آخری مانوں افسانوی مجبوعے پر مصنف زیب سندھی ایوارڈ کے مستحق قرار پائے ہیں اسی طرح پنجابی عدب کے لیے بھی دو ایوارڈ ہیں سید وارس شاہ ایوارڈ برائے پنجابی شاعری کے لیے پنجابی شاعری کی کتاب ہڈک پر شاعر رائے محمد خان ناصر ایوارڈ کے مستحق قرار پائے ہیں افضل احسن رندھاوہ ایوارڈ برائے پنجابی نصر کے لیے پنجابی میں نصر کی کتاب گھنو ناول کے مصنف احمد شہباز پشتو زبان و عدب کے لیے دو ایوارڈ خوشال خان خٹک ایوارڈ برائے پشتو شاعری کے لیے پشتو میں شاعری کی کتاب نوے تیخ پر شاعر افراسیاب خٹک صاحب ایوارڈ کے مستحق قرار پائے ہیں محمد اجمل خان خٹک ایوارڈ برائے پشتو نصر کے لیے پشتو نصر کی کتاب پشتو شاعری کے سائنسی شعور اظہار پر مصنف ڈاکٹر کازی حنیف اللہ حنیف ایوارڈ کے مستحق قرار پائے ہیں اسی طرح بلوچی عدب کے لیے بھی دو ایوارڈ ہیں مستوکلی ایوارڈ برائے بلوچی شاعری کے لیے بلوچی شاعری کی کتاب بیا کپوت وشنا لگیں کہ شاعر انعیت اللہ قومی ایوارڈ کے مستحق قرار پائے ہیں سید زہور شاہ حاشمی ایوارڈ برائے بلوچی نصر کے لیے بلوچی میں نصر کی کتاب زبان زانتی تحقیق و تنقیق پر مصنف اکبر بارک زئی ایوارڈ کے مستحق قرار پائے ہیں سرائکی عدب کے لیے بھی دو ایوارڈ ہیں جن میں سے خواجہ غلام فرید ایوارڈ برائے سرائکی شاعری کے لیے سرائکی میں شاعری کی کتاب اللہ کے شاعر محمد زہیر احمد ایوارڈ کے مستحق قرار پائے ہیں اللہ الہ الف لام الیف الہ ڈاکٹر مہر عبدالحق ایوارڈ برائے سرائکی نصر کے لیے سرائکی میں نصر کی کتاب ادہ دورے لوگ کے مصنف محمد حفیظ خان ایوارڈ کے مستحق قرار پائے ہیں براہوی عدب کے لیے دو قومی ایوارڈ میں سے تاج محمد تاجل ایوارڈ براہ براہوی شاعری کے لیے براہوی میں شاعری کی کتاب خوشپونہ سفر ناتیہ مجموعے کے شاعر سید علی محمد شاہ حاشمی ایوارڈ کے مستحق قرار پائے ہیں غلام نبی راہی ایوارڈ براہوی نصر کے لیے براہوی میں نصر کی کتاب اینوہم خدا خوشے کے مصنف عمران فریق ایوارڈ کے مستحق قرار پائے ہیں ہند کو عدب میں قومی ایوارڈ کے لیے سائن احمد علی ایوارڈ براہ ہند کو شاعری کے لیے ہند کو میں شاعری کی کتاب پپل وطرے کے شاعر سید سعید گیلانی صاحب ایوارڈ کے مستحق قرار پائے ہیں اسی طرح انگریزی میں تحریر کیے جانے والے عدب پر خاطر غزنوی ایوارڈ براہ ہند کو نصر کے لیے ہند کو میں نصر کی کتاب شام علم ناول کے مصنف نظیر بھٹی صاحب ایوارڈ کے مستحق قرار پائے ہیں اسی طرح انگریزی میں تحریر کیے جانے والے عدب پر بھی دو ایوارڈ ہیں جن میں پترس بخاری ایوارڈ براہ انگریزی نصر کے لیے انگریزی میں تحریر کی گئی نصر کی کتاب ترن عویز ناول کی مصنفہ فاطمہ بھٹو ایوارڈ کی مستحق قرار پائی ہیں داؤد کمال ایوارڈ براہ انگریزی شاعری کے لیے انگریزی میں شاعری کی کتاب میراکی کے شاعرہ سارا جاوید ایوارڈ کی مستحق قرار پائی ہیں اسی طرح ایک ایوارڈ براہ ترجمہ بھی ہوتا ہے اس سلسلے میں محمد حسن اسکری ایوارڈ براہ ترجمہ کے لیے ترجمہ کی کتاب دفلسافی آف ہسٹری بائی جی ڈبلیو ایف ہیگل کے مترجمین نصیم آمن اور ڈاکٹر اقبال آفاکی کو ایوارڈ کا مستحق قرار دیا گیا ہے ہر ایوارڈ کے ساتھ کتاب کو مبلغ دو لاکھ روپے کی رقم پیش کی جائے گی اسی طرح ٹوٹل پچاس لاکھ روپے کے انامات عدیبوں کو جو ہے اس آج کے دن میں جو ہے ان ایوارڈ کے ساتھ تقسیم کیے گئے میں ایوارڈ حاصل کرنے والے تمام اہل کلم کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس تقریب کے ناکات کے سلسلے میں ان تمام اہل کلم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کتابوں کی منصفی کے فرائض سرانجام دیئے اور یہ تقریب مناقض ہو سکی اور آج کے کمال فن ایوارڈ کی جوری کے فرائض سرانجام دینے پر ایک آدمی میں موجود جناب حارس خلیق صاحب ڈاکٹر سلمہ شاہین صاحبہ جناب قاضی جاوید صاحب جناب ناصر علی سید صاحب اور جبکہ آن لائن جو جوری کے سربراہ بھی تھے جناب مسعود عشر صاحب پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب محترمہ نور لودا شاہ صاحبہ پروفیسر ڈاکٹر رہوک پارک صاحب ڈاکٹر نصرلہ خان ناصر جناب محمد ایوب بلوج جناب نور خان محمد حسنی اور جناب محمد حسن حسرت کابی تہے دل سے ممنون ہوں کہ ان کی شفقت اور تعاون کی بدولت یہ مرحلہ اپنے وقت کے اندر پائے تکمیل کو پہنچا ایک آدمی کی پوری ٹیم کو وقت کے اندر کام مکمل کرنے پر خصوصا میر نواز سولنگی جو کہ اسسٹنٹ ڈاکٹر سٹائپنڈ ہیں اور غفران احمد جو کہ ہمارے اکاؤنٹ آفیسر ہیں انہوں نے مل کر جو ہے وہ اسی سال کے اندر فنانشل ایئر کے اندر ان انامات کو جو ہے وہ مالکان تک پہنچانے کی کوشش کی اور اس کے لیے میں ان دونوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں صحافتی برادری کی بہت سے احباب اس اہم نویت کی تقریب کی کوریج کے لیے تشریف لائے ہیں میں ذاتی طور پر اور بطا اور چیرمین اکادمی عدبیات پاکستان آپ سب لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس ایونٹ کو کوریج دی میں دعا گو ہوں کہ اس وبائی صورتحال میں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو صحت زندگی اور خوشیاں دیں آپ ہمیشہ خوش ہو اور ام رہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ